اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جو دوریاں ہیں جو رنجش ہے اس کو ختم کیسے کیا جا سکے انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ ہم یہاں جمع ہیں اور اس پر ہم بات کریں گے آئیے سب سے پہلے ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلوں کو ہم آگے برہاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آپ کا استقبال الحمدللہ وقت دی آج جو ہم جاننا چاہیں گے سیکھنا چاہیں گے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلم سماج میں غیر نہیں مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو تیجہ دسوہ چالیسوہ برسی یا اس طرح کی چیزیں مناتی ہیں اور جبکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کے قائل نہیں ہیں تو فیر ڈیفرنس یہ اختلاف کیوں الحمدللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ مسلمانوں کی اکثریت ہندوستان میں دین سے نواقف نابلد پی بہرہ دور اور اس کی تعلیمات اور تقاضوں سے سراسر ہٹی ہوئی ہے اور آج تو بہت اللہ کا شکر ہے بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہو گئی ہے لیکن ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو رسمیں ہیں ان رسموں کی وجہ سے مسلمان کن کن پریشانیوں اور مسیوتوں میں آتے تھے دیہات کی آبادی غریب لوگ مزدور جن کا کھانا پینا ٹھیک سے ہوتا نہیں جیسے تیسے گزارہ کرتے ہیں اب اگر ایسے میں گھر کے بڑے کا انتقال ہو جائے تو برادری کے لوگ محلے کے لوگ اور پھر جو دیہاتوں میں ملاجی قسم کے لوگ جو پائے جاتے ہیں چاہے وہ مسجدوں میں رہیں یا مزاروں پہ رہیں یا ویسے لوگوں کے جھاڑ پھوک کر کے اپنا گزارہ کرتے ہوں یہ حضرات آ کر اس کے گھر پہ بار بار پوچھتے ہیں تیجہ کم ہو رہا ہے پھلاں نے تیجہ کیا انتظام کیا ارے تیجہ میں فلا چیز ضرور لانا یہ کوئی نہیں پوچھتا ہے تمہارے گھر کے بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا تمہارے گھر پہ کچھ کھانے پینے کے لیے بچوں کو ہے یا نہیں ہے بہت بڑی بات یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہارے بچوں کا اب کیا ہوگا بچے پڑھنے جاتے تھے وہ کیسے جائیں گے ان کی خبرگیری کون کرے گا جو بھی آتا ہے وہ یہ پوچھتا ہے تیجہ کب ہوگا اور جب تیجہ جیسے تیسے ہو جاتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں دسویں کب ہے وہ ہو جاتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں بیسویں کب ہے ایک دردناک واقعہ میں نے اپنی زندگی میں بچپن میں اپنے محلے کی ایک برادری کے ایک غریب آدمی کا دیکھا دو بھائی تھے ایک خاص برادری میں ان سے ہوئے ان کے والد کا انتقال ہو گیا والد کا جب انتقال ہوا تو دو بھائی تھے دونوں بھائیوں میں سے کوئی اس حالت میں نہیں تھا کہ وہ برادری کو کھانا دے سکے برادری کو کھانا وہ تیجہ کا کھانا لوگوں نے ان کے یہاں اسے ہی جا کر پوچھنا شروع کیا تو یہی کہتے رہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اندرام کرتے ہیں کچھ ہوتا ہے کچھ کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے اسے کر کے ٹائم نکل گیا تیجہ کا اب لوگوں نے کہا کیا رہے تم لوگ کیا کر رہے اور تم نے تیجہ نہیں کیا تو دسویں کب کر رہے ہو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا تو دونوں بھائی بیٹھے مشورہ کیا تو انہوں نے قرض لیا اور قرض لے کے دعوت کی یہ چالیسویں تھا بیسویں میں بھی نہیں کر پائے وہ بیچارے لیکن جب برادری کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا ہاتھوں لیتے ہیں کھلاتے وقت مو پھیر لیتے ہیں اور کھلاو گے کیوں نہیں جب کھایا ہے تو یہ سب چیزیں برادری میں کھانے کھلانے سے جوڑ دی گئی ہیں تو انہوں نے کہا ہاں بھئی ہے کھایا ہے تو کھلائیں گے اب انہوں نے چالیسویں کہنے تھا ہم کیا کرد لے کے دونوں بھائیوں نے کرد غیر مسلم سے لیا سود پر دعوت رکھی سارے برادری کے صدس بیٹھ گئے سب پلیٹے سب کے سامنے لگا دی گئیں پانی کے گلاس رکھ دیے گئے اُس زمانے میں پلاسٹک پلاسٹک کے گلاس تو چلتے نہیں تھے تو اور گلاس ہوتے تھے وہ پیتل ویتل کے اور ویسے سب رکھ دیے گئے تو ان میں سے بڑا بھائی کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا بھائیوں پنچوں اللہ رسول کے بعد آپ لوگوں سے معافی چاہتے ہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ اجازت دیں تو جو برادری کے پنچ تھے بڑے انہوں نے دیکھا کیا یہ کوئی موقع ہے کوئی بات کہنے کا لیکن اب وہ کہہ رہا ہے اور ہاتھ جوڑ کے اور اس طرح سے منت سے کہہ رہا ہے تو کہا ہاں ٹھیک ہے کہو تو کہا بھائیوں میں نے کھایا تھا میرے بھائی نے کھایا تھا آج ہم نے اس کا بدلہ اتارنے کا انتظام کیا ہے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں اس کے انتظام کیا ہے بدلے کا بھائیوں آج سے نہ ہم کھائیں اور نہ کسی کو کھلائیں یہ آخری دعوت ہے جتنا بھی آپ لوگ کھا سکتے ہوں کھائیں بعد میں کوئی ہم سے مطالبہ نہ کریں نہ ہم کھلائیں اور نہ برادری کے کسی بھی کھانے میں پنچائیتی کھانے میں تیجے دسوے میں جائیں یہ سچا واقعہ سچا واقعہ ہے تو شیخ اگر جو صاحب سروت ہو مالدار ہو تو وہ اگر کھلائے وہ کی کھانا کھلانا تو سواب کا کام ہے بہت بڑے جریف مالدار آدمی صاحب سروت ہے وہ کھلائے گا تو کل کو آپ سے مطالبہ کرے گا کھانے کے لیے تو آگئے تھے کھلا کیوں نہیں رہا ہو تو آپ کھلاو گے اس واقعے میں یہی تو تھا لوگ تو اچھے تھے نہیں وہ تو مطالبہ کرنا بہتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے اگر کوئی سواب کی امید سے کوئی کام کر رہا ہے اور واقعی وہ مشروع کیا جا سکتا ہے سواب کی امید سے کرے گا تو سواب غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کو کھلانے کیا ملے گا کہ پنچائد کو کھلانے کیا ملے گا موٹے موٹے فقیروں کو آپ کھلاو گے تو اس میں سواب ملے گا عام طور پر کوشش یہ ہی ہوتی رہا کہ اس میں غریبوں کو طلبہ کو بڑھ رہا ہے بچوں کو بلایا جائے آپ نے دیکھی ہے کوئی مجلس پانچ فیصد بھی غریب نہیں ہوتے غریب کو دروازے سے للکار کے دھتکار کے بھگا دیا جاتا ہے گالیاں دیکھیں سارے موٹے فقیر بیٹھے رہتے ہیں وہاں نیتا جی بھی آتے ہیں حاجی صاحب بھی آتے ہیں اور جتنے صاحب ہوتے ہیں سب حاضر ہوتے ہیں اس میں اور کھا کے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں بھئی گوش کم تھا بھئی نمک زیادہ تھا لیکن بھئی پلاو اچھا تھا یہ ایسے لوگوں کے کھانے سے سواب ملے گا برحال وہ تو غلط باتیں ہو گئی ہیں لیکن دعوت جو کھلانی کی جو بات ہے جو یہ سنت ہے دعوت کھلانا آپ کے اپنے اچھا پر مرضی پر ہے یا آپ فرما بردار ہیں رسول کہیں گے کہ دعوت کرو تو کریں گے منع کریں گے تو رک جائیں گے یعنی رسول نے تو کہا ہے نا کی دعوت کو عام کرو دعوت کا مطلب کھانا کھلاو ہاں تیجہ دسوے میں نہیں وہ ایک خاص موقع ہوتا ہے اگر اس موقع سے لوگوں کو جمع کر بھی کھلا دیا جائے خاص موقع مرنے کا تاکہ لوگ انتظار کرتے رہیں کہ ان کے اببہ مرے تو ہمیں تیجہ کھانے کو ملے نہیں اس کے علاوہ بھی دعوتیں ہوتے رہتی ہیں یہی تو خاص موقع ہے اس کے علاوہ کہاں دعوت کرتے ہیں تو شرعی نکتے نگاہ سے اگر یہ دیکھیں تو اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کے دور میں اس کا کوئی تذکرہ سبھو کوئی تیجہ کوئی دسوہ کوئی بیسوہ کوئی چالیسوہ کوئی برسی نہ قرآن نے بتائی نہ حدیث نے بتائی نہ رسول نے بتائی نہ صحابہ کرام نے بتائی نہ امامان دین نے بتائی چاروں ائیمہ کے ہمیں سے کسی نے یہ رسمیں نہیں بتائی اور نہ ان کی کتابوں میں لکھی ہے اچھا حدیث کی کتابوں میں اور فکر کی جو کتابیں ہیں اس کا کوئی تذکرہ بتا دیا نا نہیں ہے حدیث کی کتاب تب اشارہ بھی نہیں ملتا اشارہ کے کیا مطلب ہے اشارہ سے تو آپ بھیڑیے کو حلال کر سکتے ہو اور چاہتا تو بکری کو حرام کر دو اشارہ تو ایسے بھی ملے گی اتنے بڑے پیمانے پر اس کا احتمام ہو رہا ہے تو ظاہر اگر یہ چیز شریعت ہوتی یا دین کا حصہ ہوتی تو کچھ کہیں آداب اصول کیسے کھلانا ہے کن لوگوں کو کھلانا ہے کب کھلانا ہے کیا چیزیں کھلانی ہیں بھئی جب اس کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے تو اس کے آداب شروط احکام مسائل کہاں ہوں گے اصلان اس کا وجود ہی نہیں ہے تو آداب و شروط بھی نہیں ہوں گے اس کے کچھ مولویوں نے نکالی ہے مولوی اپنے طور پر جہاں چاہتے ہیں جس چیز کو وہاں کرتے رہتے ہیں کہیں گھٹا دیا کہیں بڑا دیا نہیں اصل میں شیخ اس میں پھر مسئلہ وہی آتا ہے کہ کھانا ہی کھلانا ہے جیسے سواب پھر وہی کھانا کھلانا ہے آپ صدقے کے لیے جیسے میت کو سواب پہنچانا ہے صدقہ پہنچانا ہے صدقہ کرو گے آپ یہ جو لوگ ہیں جو کھانے کے لیے بیٹھے ہیں آپ ذرا سا ایک تجربہ کر کے دیکھیں سارے لوگ بیٹھ جائیں کھانے کے لیے اس کے بعد آپ دس دس روپے یا سو سو روپے آپ سب کو تقسیم کریں وہ پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیے کہ یہ صدقے کے روپے ہیں پھر دیکھئے کتنے لوگ لیتے ہیں یہ نیتا جی یہ حاجی جی اور یہ ملہ جی اور یہ فلاں جی اور یہ فلاں جی یہ صدقے کے روپے لیں گے آپ کے سمجھ میں آرہی ہے بہرحال وہ تو سب ہر کوئی اس پر متفق ہے کہ ایسے لوگوں کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا ہے نہ وہ لیں گے لیکن اگر سب غریبوں کو ہی کھلانا ہو غریبوں کو کون کھلا رہا ہے کوئی بھی نہیں کھلا رہا غریبوں کو کھلانے بغیر رسم بنائے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے آپ کے والد کا آپ کے اببہ کا آپ کے دادا کا آپ کے کسی بھی گھر کے فرد کا انتقال ہو گیا آپ غریبوں کو مسکینوں کو جب مناسب سمجھیں تب کھانا کھلا سکتے ہیں کہیں پر غریب مسکین رہتے ہیں وہاں پر کھانا بجوا سکتے ہیں یا ان کو پیسے دے سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا ثواب ہمارے عزیز کو پہنچائے اس میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں اختلاف تو ان رسموں میں ہے جو دن خاص کر لیتے ہیں جو قیفیت ہوتی ہے یہ ساری رسمیں بغیر رسول اکرم صحابہ اکرام امامان دین کے حکم و ارشاد کے اپنے طور پر غیر مسلموں کو دیکھ کر یہ ساری رسمیں یہاں پر ایجاد کی گئی ہیں یہ آپ نہیں دیکھتے گھر مسلموں تیرہ ہی ہوتی ہے ڈٹھون ہوتا ہے اور چالیسوں ہوتا ہے یہ سب وہیں تو ہوتے ہیں ہی سب وہیں کی یہ ساری چیزیں نقل یہاں کی گئی ہیں اچھا غیروں میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں انہی کے ہوتی ہیں غیروں میں بھی نہیں انہی کے یہاں ہوتی ہیں وہاں سے یہ ہماری یہاں آئی ہے تو شیخ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ منا رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں جاہل بھی ہے نا مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے قائل ہیں اور منا رہے ہیں وہ قائل اس لیے نہیں منا رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اچھا اس سے سوا ملے گا اس لیے منا رہے ہیں اگر ہم نے تیجہ نہیں کیا دیکھ نہیں کھڑکائی کھانا نہیں کھلایا تو لوگ کہیں گے دیکھو لاکھوں کی مالیت لے کر بیٹھ گئے چار فقیر بھی نہیں کھلا ہے اس بدنامی سے بچنے کے لیے لوگ لحاظ سے بچنے کے لیے دیکھیں کروارہے ہیں نیسے کوئی نہ کوئی دلیل بھی تو ہوگی دلیل اگر ہوگی تو آپ بتلا دی آپنا آج تک سنی ہو تو دلیل میں صرف لیبل لگا دیا گیا ہے عیسال سواب کا یہ عیسال سواب ہے اور عیسال سواب جائز ہے لیبل لگانے سے غیر اسلامی چیز اسلامی نہیں بن جاتی بھیڑیے پر آپ بکرے کے لیبل لگا دیں گے تو بھیڑیا بکرا نہیں ہو جائے گا بھیڑیا ہی رہے گا آپ اس کو عیسال سواب کے نام سے کر رہے ہیں عیسال سواب یہ بتائیے رسول اکرم نے بتایا ہے یا نہیں بتلا ہے رسول اکرم نے عیسال سواب کی شکلیں بتائی ہیں اذا مات الانسان انقطعانہو املہو الا من ثلاث صدقت جاریہ علم ینتفو بھی ولد صالح یدو لہو صدقہ مالیہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے مسلم شریف کے مقدمے میں لکھا ہے صدقات مالیہ میں نہیں ہے آپ مسجد بنوا دیجئے مدرسہ بنوا دیجئے سرائے کھلوا دیجئے یتیم خانہ بنوا دیجئے کھانے ہی پر کیوں نہیں نہیں وہ بھی تو مالی ہی ہے مالی ہی تو ہے پیسے لگا کہ کھانا کھلا دیجئے وہ ہے لیکن کھانا کھانے ہی کا تو سارا جھگڑا ہے کھانے ہی کا سارا جھگڑا ہے ساری تقریریں پورے سال بریانی اور پلاو کی ہوتی ہیں کوئی نہیں کہتا کہ تمہارے محلے میں غریب ہیں ان کے بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں ان کے بچوں کی فیس دے دو ان کو پڑھاؤ یہ بہت بڑی بات ہے یہ بوسم آ گیا جاڑے کا غریبوں کے بچوں کے پاس مفلر نہیں ہے ٹوپے نہیں ہیں جرسی نہیں ہے یہ چیزیں ان کو دے دو تمہارے عزیز کو سواب ملے گا یہ عیسیٰ نے سواب کوئی نہیں بتلاتا کیوں نہیں بتلاتا اس لیے نہیں بتلاتا کہ اس میں اس کا شیئر نہیں ہے لیکن جب آپ دیکھ کھڑکاؤ گے تو اسے بلاؤ گے کم سے کم فاتحہ دین تو پھر کھائے گا بھی اور لے کر بھی جائے گا لیکن اگر آپ مان لیجئے آپ نے دس ہزار روپے کھانے میں لگائے تو وہ ملہ جی کا اس میں حصہ ہے لیکن دس ہزار روپے کے آپ نے سوئٹر مفلر اور ٹوپے تقسیم کرا دی یہ غریب بچوں میں ملہ جی کا کوئی شیئر ہے اس میں نہیں ہے واقعی شکر یہ بہت بڑی بات ہے کہ گریبوں کی جب مدد کی بات ہوتی ہے تاؤں کی بات ہوتی ہے تو عام طور پر یہی کہ ان کو کھانا کھلا دی جائے گا حالانکہ ان کے بچوں کی پڑھائی کا بھی معاملہ ہے سوئٹر یا اس طرح کی چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو عام طور پر جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے وہ کھانا کھانا کھلا دیجئے کھانا کھلا دیجئے بھئی کھانا تو وہ کھا رہے ہیں کوئی بھوکے تھوڑی مر رہے ہیں اگر مر رہے ہیں تو آپ کھلاو ان کو روضہ نہ کھلاو آپ سال میں ایک بار کھلا دو گے تو ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ دو چار آدمی ہی مل کے ایسا انظام کرو کہ محلے کے غریب بے سہرہ بھوکے پیاسے جو لوگ ہیں ان کے کھانے کا کوئی انظام ہو جائے لنگر کھول دو آپ شیخ اس میں جو کھانے کا جو احتمام ہوتا ہے ظاہر ہے کہ سواب پہنچانے کے لیے کہ سواب میت کو پہنچے یہ صدقہ ہے تو کیا یہ صدقے کا مال جو وہ عالم ہوتا ہے یا جس کو بلاتے ہیں فاتحہ کے لیے یا جو علماء آتے ہیں کیا وہ کھا سکتے ہیں اگر یہ صدقہ ہے اور صدقے کے نیت سے کیا گیا ہے نہیں سواب ہی پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے بھائی سواب پہنچانے کا معنیہ الگ ہے سواب پہنچانے کا تو تب ہوگا جب وہ کسی مستحق کو آپ دیں گے یہ جو بڑی بڑی ٹوپی والے آ رہے ہیں کیا یہ صدقے کے مستحق ہیں تو ان کو آپ سواب سمجھ رہے ہیں کہ سواب ہوگا کس بنیاد پر ان کو کھلایا جا رہا ہے شریعت نے عیسیٰ لے سواب جائز رکھا ہے عیسیٰ لے سواب جائز ہے اور اس کی شکلیں بتلائی ہیں آپ غریبوں کو کھانا کھلائیے بھوکوں کو کھانا کھلائیے آپ ننگوں کو کپڑے پہنائیے پیاسوں کو پانی پلائیے اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیجئے مسجد بنوائیے مدرسہ بنوائیے سرائے کھولیے یتیم خانہ کھول دیجئے اسلامی دینی کتابیں لوگوں کا دیجئے تاکہ وہ پڑھے اس کا جو سواب ہو آپ نیت کریں اللہ رب العزت یہ سواب میرے فلاں عزیز کو مل جائے مل جائے گا اس میں رسم منانے کی کیا ضرورت ہے یہ سوال پھر میں ایک مرتبہ کروں گا کہ جیسے اللہ کے نبی صحابہ آباد کے عطوار میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ عیمی آربا کے یہاں پہ اس کا کوئی تصور نہیں تھا اور کہیں کوئی تذکرہ کوئی ذکر نہیں ملتا ہے لیکن پھر اس کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد اتنی کسرت سے منا رہی ہے مطلب یہ کیوں اس طرح ہے اور یہ چیز کیوں ختم نہیں ہو رہی ہے جب ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ ہمارا ہے تو حادثیں ہم تک پہنچ گئی ہیں اور پورا وہ طریقہ کی کیسے ہم کو ثواب پہنچانا ہے وہ ساری چیزیں واضح ہیں پھر مطلب یہ خرافات اور اس طرح اختلاف یہ چیزیں کیوں ختم نہیں ہو رہی ہیں نہیں ختم اس لیے نہیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے یہ کرتے دیکھا ہے وہ چیز ہمارے نزدیک اچھی ہے پھر ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ اپنے چکر میں کہو یا لاعلمی کی وجہ سے کہو اس کے جواز کے فتوے دیتے رہتے ہو کہتے ہیں بلکل صحیح ہے نہیں کرو گے تو تمہیں لوگ ایسا ایسا کہیں گے پھر جو عوام ہے وہ بیچاری نواقف ہے جاہل ہے نہ اس نے قرآن پڑھا ہے نہ اس نے حدیث پڑھی ہے نہ اس نے اماموں کی کتابیں دیکھی ہیں وہ تو انہی لوگوں کے کہنے کے اوپر چل رہی ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں ہندوستان کے جو مسلمان ہیں برے صغیر کے زیادہ تر ان کی آبادی غیر مسلموں سے مسلمان ہو کر اسلام میں آیا ہے عورتوں کا بھی یہی حال ہے مردوں کا بھی یہی حال ہے اسلام میں آتو گئے مسلمان ہو گئے داڑی رکھ لی اور ہم نے ٹوپی پہن لی لیکن ہماری تعلیم و تربیت کا انتظام کسی زمانے میں بھی کسی سلطان کسی بادشاہ کسی نواب نے نہیں کیا خاص طور سے عورتوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام تو کیا ہی نہیں تو وہ جو اپنے باپ کے یہاں کرتی تھی جتنی رسمیں وہ رسمیں آ کر انہوں نے یہاں پر بھی شروع کر دیں یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر ان کا نام ہندی یا سنسکرت میں تھا یہاں پر آ کر ان کا نام فارسی یا اردو میں ہو گیا جیسے یہ تیجہ ہے تیجہ پہلے اس کو ہمارے بچپن میں سیم کہتے تھے وہ سیم غلط طور پر کرتے ہیں اصل میں سوئم ہے تیسرے دن کا مطلب تو فارسی کا لفظ ہے اب وہ فارسی کا چلنج جیسے جیسے کم ہوا تو اب اس کو ہندی میں کر دیا تیجہ کر دیا تو ساری چیز وہاں سے منتقل ہوئی تعلیم کا انتظام نہیں تھا تربیت کا انتظام نہیں تھا علماء کرام جو تھے وہ دوسرے کاموں میں مشغول تھے ان کی بات سنی نہیں گئی جو دہاتوں میں صوفیہ قسم کے لوگ تھے ان کو خود دین کا پتہ نہیں تھا انہوں نے یہ سوچ کر کہ یہ اسلام میں آ رہا ہے آ جانے دو پہلے آ جانے دو اسلام میں بعد میں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر لیں گے بعد میں بتا دیں گے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے لیکن وہ بعد آیا ہی نہیں نسلیں گزر گئیں اور صدیوں گزر گئیں ہم آج تک اسی جہالت میں جی رہے ہیں جس جہالت میں شروع دن سے آئے تھے یہ ہے جو کہ وہ وقت ختم ہو رہا ہے آخری سوال انتہائے مختصر مردے کو سواب جو پہنچانے کیلئے کھانا کھلایا جا رہا ہے اس میں جائز شکل کیا ہو سکتی ہے جائز شکل یہ ہے کہ آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو بغیر کسی تعیم کے اور رسم کے آپ غریب مسکین یتیم بیوہ ضرورت من جو بھی بھوکا پیاسہ آپ کو ملے آپ اس کو حسب حیثیت حسب خواہش اور حسب ضرورت آپ کھلا دیں نیت کریں اللہ تعالیٰ اس کا سواب یعنی دین خاص نہ کریں اور یہ قیفیت نہ ہو یہ ساری رسمیں جو بنا لی ہیں یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور وہ ہوگا یہ میں سے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے اچھا ضرورت کہتے ہیں ضرورت ہے کھانا کھلانے کیلئے کھانا کھلائیے ضرورت ہے کپڑا پہنانے کیلئے تو کپڑا پہنائیے کپڑا پہنائیے یا غریب کی مدد کے جو بھی ضرورت ہو صدقے کے تو ناظرین دیکھا آپ نے اس مسئلے سے متعلق کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں اور بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی امید کی یہ باتیں آپ کو بہت پسندہ رہی ہوں گی لیکن چونکہ وقت ہمارا ختم ہوتا ہے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر ٹرانسفر